بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ گئی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے اور آزربائیجان کے شہروں کو نشانہ بنانے پر آزری فوئی نے جدید ترین میزائل داگ دیئے آرمینیا کا باری جانیوں مالی نقصان ہوا دو سو چالی سے زائد ہلاکتوں کی اتعاست سامنے آئی ایک دوسرے پر حملوں میں شدت آ گئی آزری صدر نے بھی بڑا اعلان کرتے ہوئے آخری حد تک جانے کا اعلان کر دیا آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرنا بھی ضروری سمیتا ہوں جو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام موزیز دوستوں سے انتہائی موتبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی پہلے سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے نیز ہماری ان کاوشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے ہم اور دلچس موضوع کی جانے ناظرین گرامی یقینا آپ سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اس وقت آرمینیا اور آزربائی جان کے فوجی دستوں کے مابین ناگونو کاربا کے تنازے پر شدید جڑپے جاری ہیں دوسرا بڑا آزری شہر گنجا بھی آرمینیای حملوں کی زد میں ہے جبکہ ترکی نے آزری شہری علاقوں پر حملوں کی مضمت کی ہے آزربائی جان کے دار حکومت باقو سے ملنے والی تازہ ترین اطلعات کے مطابق دونوں حریف ممالکی فورسز کے مابین گزشتہ روز بھی شدید جڑپے ہوئی جن میں آرمینیای فوج کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا جڑپوں کے دوران آزری دستوں کی طرف سے ناگونو کاربا کے مرکزی سیر سیٹیانا کیریٹ پر بھی شدید حملے کیے گئے جس نے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے چاند سال کے وقفے کے بعد ناگونو کارباگ پر قبضے کی جنگ کے دونوں فریقین کے مابین چاند روز قبل دوبارہ شروع ہونے والی لڑائی میں دونوں اطراف کے فوجیوں جنگجووں اور عام شہریوں سمیت اب تک آٹھ سو سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اسی دوران آرمینیا نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ناگونو کارباگ میں آزری دستوں کے بڑے حملوں میں اب تک 51 علیت گپسان جنگجو مارے جا چکے ہیں گزشتہ روز ہونے والی جنگ بندی کے فوری بعد آرمینیا نے خلاف ورزی کی جس پر آزربائی جان کی فوج نے سخت رد عمل دیتے ہوئے آرمینیا پر بڑا حملہ کر دیا موزید دستو تازہ ترین اطلعات کے مطابق آزری فوج کے تابڑ توڑ حملوں سے پریشان ہو کر ناگونو کارباگ کے ایک گاؤں سے آرمینیای فوج باگ کھڑی ہوئی اور یہ علاقہ بھی آزری فوج نے قبضے میں لے لیا ہے جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز آزری فوج نے آرمینیا کے عام ترین علاقوں پر جدید ترین میزائل حملے کیے جس نے تباہی مچا کر رکھ دی اور آرمینیای فوج حیران رہ گئی کہ اس قدر جدید ٹیکنالوجی آخر آزربائی جان نے کیسے حاصل کی اس حملے کے بعد آزری صدر نے زبردست بیان دیتے ہوئے عالمی دنیا سمیت آرمینیا اور اس کے اعتحادیوں کو بڑا پیغام دیا ہے اس بیان میں آزربائی جان کے صدر نے کہا کہ آرمینیا کے ساتھ مل کر سیاسی حل کی تلاش شروع کر دی ہے لیکن جنگ جاری رہے گی اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے برطانوی خبر حیثہ ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے الہام علی اوف نے کہا کہ اگرچہ دونوں ممارک سیاسی حل کی کوشش شروع کر چکے ہیں تاہم جنگ جاری رہے گی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے جبکہ دوسری جانب آرمینیا کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آزربائی جان نے جنگ بندی کے اعلان کے پانچ منٹ بعد ہی دوبارہ سے حملے شروع کر دیئے ہیں اور ناگورنو کاراباگ میں موجود دشمن فوجیں اس کی حدود میں گولہ باری کر رہی ہیں ریڈ کراس کی جانب سے لاشوں کے تبادلے کا انتظام مکمل ہونے تک جنگ بندی برقرار رہنی چاہئے ہمیں امید ہے کہ ہم جلد مزید علاقہ حاصل کر لیں گے صرف یہی نہیں بلکہ آزربائی جان کے دوسرے سب سے بڑے شہر گنجہ پر حملے کیے جانے کے بعد عزی صدر الحام علی اوف کے ایک مشیر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آرمینیا میں وہ تمام عسکری اہداف تباہ کر دیے جائیں گے یہاں سے گنجہ پر راکٹ حملے کیے گئے یہی وجہ ہے کہ آزربائی جان نے تازہ حملوں میں دنیا کے جدید ترین راکٹ استعمال کیے آزربائی جان کی طرف سے جو میزیل داگے گے وہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین میزیل سمجھے جاتے ہیں جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں موسیس دوستو واضح ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ناکورنو کارابا کے علاقائی تنازع پر شروع ہونے والے مسئلے سسادم کے بعد روس نے جنگ بندی کے لیے کافشوں کا آغاز کیا تھا روسی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ دوپہر بارہ بجے کے بعد عملہ سیز فائر کے دوران دونوں ممالک قیدیوں اور لاشوں کا تبادلہ کریں گے اس عمل کی تکمیل کے بعد متنازع علاقے ناکورنو کارابا کے لیے بازابتہ مذاکرات شروع ہوں گے عالمی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ آزربائی جان اور آرمینیا کے مبین مذاکرات کے آغاز کو روس نے ایک بڑی پیش رفت کے طور پر پیش کیا تھا تاہم دونوں جانب سے آنے والے تنتیز بیانات اور الزامات کے بعد صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں متوقع ہیں اور بلکل ایسا ہی ہوا چند ہی گھنٹے بعد آرمینیا کی افواہ نے آزری شہریوں کو نشانہ بنایا اور اب صورتحال ایک بار پھل سے سنگین ہو چکی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی فوج کی شکست کو دیکھتے ہوئے بھی گزشتہ روز آرمینیا کے وزیر آزم نے آزربائی جان پر جارہیت کا الزام آئد کیا اور کہا کہ اپنے عظیم وطن کے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خطہ ایک بڑے پیمانے پر جنگ کے دہانے پر ہے آرمینیای وزیر آزم نے ترکی پر جارہانہ طرز عمل کا الزام آئد کرتے ہوئے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ مزید عدم استقام کو روکنے کے لیے متحد ہو جائیں تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو انیس ان بائس میں آزربائی جان اور آرمینیا کے سوویٹ یونین کا حصہ بننے کے ایک سال بعد سوویٹ یونین نے ناگورنو کارباغ کے علاقے کو آزربائی جان سے منسلک کر کے اسے نیم خود مختار علاقہ دے دیا تھا جبکہ آرمینیا نے اس سٹیڈس کو دل سے قبول نہیں کیا لیکن سوویٹ یونین کی حاکمیت میں خاموشی کو بہتر سمجھا اسی کی دہائی میں سوویٹ یونین کے انہدام کے بعد ناگورنو کارباغ میں آباد آرمینی اکثریت جو کہ ستر فیصد کے لگ بگ تھی اس نے آزربائی جان سے علیدگی اور ازادی کا مطالبہ کر دیا جس پر اٹھانہ اکتوبر انیس سو ستاسی میں علاقے میں جڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا آرمینیای اکثریت نے آزری اقلیت کو علاقے سے نکال باہر کیا اور آزری اپنے ہی سرزمین سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے موزیس خواہ تینہ زرات انیس سو اکانوے میں کو ختم کرتے ہوئے اسے اپنا حصہ بنا لیا جبکہ دس دسمبر انیس سو اکانوے کو ناگورنو کارباغ کی علاقائی اسمبلی نے نیفرینڈم کرواتے ہوئے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا انیس سو بانوے میں اپنی آزادی کا اعلان کرنے والا ملک آرمینیا واحد ملک تھا جس نے ناگورنو کارباغ کے اعلان کو قبول کیا اس کے بعد جڑپوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور آرمینیا کے دستوں نے انیس سو بانوے میں آزادی باشندوں کو ہلاک کر دیا اور اپنی سرحدوں سے ملنے والے آزربائی جان کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا یونہ گورنو کارباغ بزابتہ آرمینیا سے براہ راست قائم ہو گیا دو سال تک جاری رہنے والی اس گیر آلانیا جنگ میں تیس ہزار کے لگ بنگ انسان مارے گئے تھے انیس سو چورانوے میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے او ایس سی اے کے تحت امریکہ روس اور فرانس کی نگرانی میں منصب گروپ قائم کیا گیا جس میں ترکی جرمنی اٹلی اور روس شامل تھے ان دونوں ممالک کے درمیان دس سال تک مذاکرات کے کئی راؤنڈ ہوئے مگر کوئی نتیجہ حاصل نہ کیا جا سکا اور اب تک لڑائی جاری ہے ترکی پاکستان اور اسلامی ممالک ایک طرف اور یورپ اور روس ایک طرف ہیں اس لڑائی میں تحال مسلم ممالک کو فتح نصیب ہو رہی ہے تاہم آنے والے دنوں میں حتمی فیصلہ کیا ہوگا اس سوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا دوستو آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان تنازع کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے باند